لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ میں نے آپ کو رازی کرنا ہے اتنی بڑی ہستی حوضہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائیں ہنے سکنے پائیں علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھے اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھے تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑھا محل ویکھو ساڑھا سیٹ اپ ویکھو ساڑھا سٹیٹس ویکھو لانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونین چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کسیس کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جالے کو اس مٹھ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز بڑھیا کو اس مکار بڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جالہ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڈنکہ بچتا تھا سنسان اے روی کے کنر ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس پر جانگیر مر مٹھا ساری چاویاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سماں ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہتا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا یہ ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھورہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی بجہ دو تہہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہا نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کیا یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہا جی ہاں ٹھیک کہا تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی منزل تھی ایک ان کی راہ تھی ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے پہلے ہیں کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھا تھے اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی یہ خنجر کے پیٹھ رہے تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتا تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنٹوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رونے لگی پہلے بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دار بیٹے نے آ کر کہا اببا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت علیہ اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گبرات دیکھیں تو حسن علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر و یقوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ دے ہو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہا جی کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موسینیں ڈراؤں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دو انہیں آگے کر دی گود پیش ہو گئی اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دی اور مٹی میں مو ملنے لگے ایسا اور کہہ رہا ہے اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو ہلاک ہو کی اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے اپنے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحباں بے عمر عام عمر کو خشام دیت کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئے تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تھے کیڑے علم کیڑیاں نمازہ تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پھر یہ عامال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ پہ ہی ماف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تو نک آل رسول کی بٹی بٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ٹھونڈنے کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور اور رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی کون کون میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید اوے تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے